دیکھیں جی آپ نے میں نے سمجھا کہ آپ کوئی بی آئیٹی کے حوالے سے ترقیہ کی ترقیہ تھی حوالے سے کام کرنے کا آپ کو بشرا بھی بھی یاد آگئی ہیں آج ان کی سوال میں لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں بعد ایک بات تو واضح ہے جناب کہ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمیت فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے وہ نہ صرف پوری دنیا میں خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمیت لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں کوئی ایک ریزولیشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں ہم میں غیر ملکی مداخلت نامنظور اور ایک سازش کے تحت بقول ان کے ان کو ہٹایا گیا تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھا اسی ممالک میں کے پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انہی ممالک کے پیروں پہ گری ہوئے ہیں ان کے لابیسٹ اور وہ پوری اسرائیلی لابی جو ہے وہ پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کی فیملی کو ریلیف دیا جائے جہاں تک ہم نے بات کی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی یا ان کی بہنوں کی رہائی بزارت خود میں آپ کو بتاؤں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایزا ورکر آف پیپلز پارٹی ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی ماں بہن یا بیٹی جو ہے وہ کبھی جیل میں جائے اس کے ہم خلاف ہیں اور دل سے آپ کو بتاؤں کہ ہماری پوری پارٹی اس چیز خلاف ہے بشمول اس کے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو عید کی رات کو بھی گھسیٹ کے محترمہ فریال طیبوں صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا امران خان وزیراعظم تھے ان کے احکامات پر بھیجا گیا ہم نہیں چاہتے کہ جی کسی اور کی فیملی کے ساتھ اس طرح ہو لیکن یس لابی لابنگ اور لابیسٹ کام کر رہے ہیں کہ امران خان کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کے کھل کے بھی سامنے نہیں آتے بولو اور کوشش ضرور ہوگی کہ امران خان کی اب جو ہے جیل پر ملاقات پر پابندی بھی ختم ہو گئی ہے خیر سے یہ سارے تانے بانے جو ہیں وہ یہ ملنے لگ رہے ہیں کہ جی امران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان سارے چیزوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں اس تمام ریلیف کو پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ اس کی ایکس بیگم ہے وہ اس کا ایکس سالہ زیک گولڈ سمیتھ ہے جو پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہے ہیں یہ پیغام دینے کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل ہیرو تھا جسے کوئی ظلم ہوا ہے قطن ایسا نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے آج وہی اسرائیل لیبیا پہ حملہ کر رہا ہے آج وہی اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا ہے اور وہی اسرائیل جو ہے وہ امران خان کو بچانے کے لیے دن رات بینت کر رہا ہے تو اگر ان ساری چیزوں کے آپ دیکھیں گے پسے منظر تو جو ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ وہ کتاب اور وہ خطاب جس میں کہ امران خان ایک امپولز کیا گیا ہے ہمارے پاس اسرائیلی لابیوں کی جانب سے وہ باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں دیکھیں جی مولانا فضل احمد صاحب نہایتی قابل احترام اور ایک موتبر سیاسی شخصیت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے بڑی خوبی مولانا صاحب کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو فل سٹاپ نہیں لگاتے وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے وہ ڈائلوگ پہ یقین اکتے اگر کوئی اگر کوئی خامی خوبی رہ بھی گئی ہوگی تو مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی اور مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے وہ جو جائز بات پہ کائل ہو جاتے ہیں تو مولانا صاحب ایک موتبر شخصیت ہیں اور اگر کوئی اس طرح کی کنفیجن آئی تو مولانا صاحب سے آج کا سب سے قیمتی اور اہم سوال آپ نے کیا میرے بھائی دیکھیں میں تو ایک پولٹیکل مخالف ہوں شاید بولتا ہوں کہ بھائی عمران خان کے پیچھے یہودی لوبی یا اسرائیلی لوبی کا ہاتھ ہے لیکن ایک سیکنڈ چھوڑ دیں ہو سکتا کہ میری بات کو چھوڑ دیں اگنور کریں آپ آپ وقت اور حالات کو دیکھیں آج سے پچیس سال پہلے آکر ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی جو ہے وہ لوبی اس کو لانچ کرنے جا رہی ہے تو دیکھ لیں پھر حکیم سعید مروم جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ آج سے بیس پچیس سال پہلے اپنے کتاب میں عمران خان کے لیے کیا لکھ رہے ہیں پھر مولانا عبدالسطار عیدی صاحب جنہوں نے کہا کہ جی محترمہ بنیدیر بٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے عمران خان اور جنرل حمید قرون کے پاس آئے پھر ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں ابھی جو فورن فنڈنگ کیس تھا فورن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ججمنٹ میں ریمارکس میں نہیں بول رہا ہوں ججمنٹ میں لکھتا ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھارت اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہوئی اور وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا وہ اس میں اکاؤنٹ نمبر مینشن کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے یہ بھیجنے والے کا نام ہے جو کہ اسرائیلی ہے ایک اسرائیلی پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے عمران خان کو پیسے دے رہا ہے پیسے بھیج رہا ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد محروم ارشد شریف شہید ارشد شریف ہمارے صحافی وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں وہ اس ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ اسرائیلی کے فلانے شخص نے عمران خان کے فلانے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈالے اچھا وہ اکاؤنٹ جس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے تو اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ آ جائے پھر میں نے کہا کہ اسرائیل جو کہ ایران میں بربریت کر رہا ہے جو کہ فلسطین میں بربریت کر رہا ہے لبنان میں کر رہا ہر جگہ وہ پہ کر رہا ہے جو کہ ہیومن رائٹ کی والیشن کیا وہ نسل کشی کر رہا ہے انسانوں کی ذات کو ختم کر رہا ہے انسانوں کے وجود کو ختم کر رہا ہے انسانیت کے خلاف ایک بربریت کر رہا ہے اس کو کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی اور وہ عمران خان کے جب گرفتار ہوتا ہے اس پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کا نمائندہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اگر اس عمران خان کی گرفتاری پہ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کا پودا ہے یہ ان کا بیبی ہے یہ ان کی پروڈکٹ ہے یہ ان کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے پاکستان میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ پاکستان کو شہید زنفکالی بھٹو نے ایٹمی طاقت بنایا ہوا ہے پاکستان سے ویسا نہیں لڑا جا سکتا پاکستان سے لڑنے کے لیے یہاں پہ فتنہ ہونا چاہیے یہاں پہ فساد ہونا چاہیے یہاں پہ اندر اندرونی طور پر کوئی ایسا پودا ہو گیا جائے جو اندرونی طور پر خوکلا کرے اس کے لیے امران خان کو لانچ کیا گیا تو اسرائیل کا جو پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار ہے وہ ہے امران خان نیازی جو کہ انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت گرفت میں ہے اس وقت اس کو ریلیف ملنا میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی شاید ہم جو ہے اس مقاصد کو کمپلیٹ کرنے میں یا پورا کرنے میں اس کی کہیں سے مدد کر رہے ہوں پہلا سوال آپ کا آپ کا سوال یہ تھا میں دورہ دوں تک آپ کا آواز نہیں ہے کہ بھئی چھبیسویں آئینی تنمیم پہ ہم پی ٹی آئی کے پاس کیوں گئے جبکہ اسرائیل کے اور امران خان کے گھڑ جوڑ سامنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں کہتا ہوں کہ امران خان کے اسرائیل سے گھڑ جوڑ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے اسرائیل سے گھڑ جوڑ ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ بینسٹر گوھر کو یہ پتہ نہیں ہوگا اسد کیسور کو یہ پتہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ خفیہ ایجنٹ جو ہوتے نا یہ اپنے ذات کو بھی نہیں بتاتے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں یہ پروجیکٹ جہاں سے لانچ ہوا تھا جس کی ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کا ذکر کیا تھا پوری پی ٹی آئی کو میں گالی نہیں دوں گا پوری پی ٹی آئی کے لیے برا بلا نہیں بولوں گا پی ٹی آئی کے ورکات تو معصوم ہیں ان کو تو جو جس طریقے کا نیریٹیو بھار سوشل میڈیا پہ بنا کے پیش کیا جاتا تھا وہ بچارے اس کی اسی اس میں چلے جاتے ہیں تو ان کو تو اتنا بچاروں کو علم نہیں ہے تو یہ گھڑ جوڑ امران خان کا اور اسرائیل کا ہے جس کے اوپر اسرائیل کے جریدوں نے آرٹیکل لکھے ہے آج سے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا اسرائیلی جریدوں نے اس کے حق میں آرٹیکل لکھے کہ یہ ہمارے ہمارے حق کے لابے تو وہ خود بھی مان رہا ہے اب تو جب آپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے اسرائیلوں کے گھر رہے ہیں اسرائیل اپنے جریدوں میں ان کے جریسلیم پوسٹ جو ہے لکھ رہا ہے اور جو ساری چیزیں آرہی ہیں تو اس کے بعد چھپ کیا گیا اب کب عوام آنکھیں کھولیں گے ہاں یاد کہ یاد تو ٹھیک ہے اگر یہ کچھ لوگوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ بھلے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہوں ہمیں قبول ہے بھلے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کی مسلمانوں کی ایرانیوں کی تمام ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہو پھر بھی کیونکہ ان کی ایک پروڈک عمران خانے تو ہمیں پھر بھی قبول ہے پھر تو وہ ان کی مرضی ہے باقی اس کے لئے باقی جاند کا آپ نے بات کی اس کی انکروچمنٹس کی انکروچمنٹ جی اس میں ریپیٹلی کام ہو رہا ہے انکروچمنٹ کوئی بچ میں نہ نہیں دیں گے تھانک یو